بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چنل پاکستانی ہوم ایکٹیوٹیز امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے پندرہ جولائی سے پندرہ اگستہ کا موسم جو ہوتا ہے وہ کٹنگ لگانے کا موسم ہوتا ہے تو آپ بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے لگائی ہے تو میں آج آپ کو دکھاؤں گی کہ میرے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے سارے پلانٹ اس طرح پڑھے ہیں تو یہ میں نے بارش میں ان کو نہانے کے لیے رکھ دیا ہے اور کچھ پلانٹ جو ہیں بلب سے لگ کر رہی تھی کچھ سیٹنگ کر رہی تھی تو سوچا آپ سے بھی شر کر دوں اور دکھا دوں کہ میرے پلانٹ کی گروت کیسی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ میرا کلنچو پلانٹ اس میں دو طرح کی ورائٹیز لگی ہیں ایک یہ ہے اس کا یہ والا کلشید بہت زبردستہ ہے اور اس کی بھی میں کٹنگ لگا چکی ہوں آپ بھی کٹنگ لگا دیں کچھ باسکٹ میں ختم کر رہی ہوں گملوں کو لا رہی ہوں یہ میرا گلاب بھی بہت پھیر ہے لیکن ابھی اس کی ٹروننگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس کو فنگس جلدی لگتا ہے اور میں اس سے فلاورنگ بھی نہیں لے رہی اس کی برز اتار دیتی ہوں یہ میں نے سیٹ سے مورنگا لگایا تھا جو میری ویڈیو چینل پر موجود ہے بڑے گملے میں شفٹ کر دیا تھا اور اب یہ دیکھیں یہ کس طرح ماشاءاللہ چل رہا ہے یہ جرینیم کی ایک کٹنگ لگائی تھی اور چل گئی ہے یہاں پر کلنچو کی کٹنگ یہاں یہ بلپس جو ہیں ہم ریلیس کے بہت زیادہ بلپس ہو گئے تھے تو میں نے اس میں سے کچھ نکال کر تین چار بلپس صرف اس میں لگا دیا یہ دیکھیں یہ جو ہے کٹنگ اس کی مروہ کی وہ بھی کٹنگ لگا دیا ہے اسی طرح یہ میرا بادام سیٹ سے گروہ کیا تھا اور پرپل ہارٹ کی بھی بہت سی کٹنگ لگائی ہے اس میں بھی کچھ کٹنگ میں نے موتیا کی اور رات کی رانی کی لگا دی تھی یہاں پر کرنڈا کی کٹنگ لگی بھی ہے گلاب میں یہ میرے دو سیٹ سے گروہ ہوئے تھے مالٹا کے پودے ہیں تو ان کو بھی میں نے ایسی ہی رکھ دیا یہاں پر بھی جو ہیں بلپ کچھ لگائے ہیں میں نے اس میں بھی میں نے ایک گملے میں جو ہے وہ گلے دعودی کے پودے شفٹ کی ہیں باقی کوچھو پر یہ اس کا سیزن جا رہا ہے تو یہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اب نئے پودے لگانے کا سیزن ہے تو نئے پودے میں انشاءاللہ بھی لگاؤں گی کافی زیادہ ماشاءاللہ جنگل بن لیا ہے کیونکہ پھلنے پھولنے کا سیزن ہے تو بہت زیادہ ماشاءاللہ پھل پھول رہے ہیں یہ میرے فروٹ پلانٹ ابھی تق فلاورنگ تو نہیں ہوئی لیکن ان کی گروہت اچھی چھر رہی ہے یہ ابھی کافی زیادہ میں نے ایک ایسی جگہ رکھے ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی وہ نیچے جگہ ہے تو ابھی میں کچھ کوشش کرتی ہوں آپ کو وہ پودے دکھانے کی کہ ان کی بھی گروہت کیسی چل رہی ہے یہ میں نے جو خروٹ سے لگایا تھا وہ پودا لگ رہا ہے اور یہاں پر یہ کٹنگ کچھ لگائی میں ہے یہ آڑو کا پودا ہے اور یہ یہاں پر کٹنگ کچھ لگائی میں ہے یہ میں نے کٹنگ گروہ کیا تھا اس رات کی رانی اور یہ الحمدللہ میں نے لگا لی تھی ایک اس کو تینی دبا دی تھی تو یہ چل گیا ہے لیکن پودا وہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس کی اور کٹنگ لگا دی ہے اور یہ دیکھیں سپائیڈر اور کیکٹس اس میں ہول نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو کھڑا کر کے رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ پانی رکھے نہیں یہ بھی میں نے پرپل ہارٹ کی کٹنگ لگائی بھی ہے یہاں پر کچھ اور یہ جو میری گلی ہے یہ اس کو آپ برکتی گلی کہہ سکتے ہیں یہاں پر میں گرمیوں سے بچانے کے لیے پودوں کو یہاں شفٹ کر دیتی ہوں یہاں پر دھوٹ نہیں آتی یہاں پر بھی کلنچو کی اور یہ سب کٹنگ کچھ لگائی میں ہے یہ بھی کٹنگ یہ بیبی ابھی ان کو اوپر شفٹ کروں گی کیونکہ وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں اور اگر آپ کے بھی پورٹس میں سے پانی جمع ہو تو اس کو یوں کر کے اس کو ٹیڑا کر کے رکھ دیں تاکہ پانی نکل جائے کیونکہ اس میں ہول نہیں ہے اور یہ میری رات کی رانی جو پہل زیادہ پانی رکھنے کی وجہ سے پتے بلکل جل گئے تھے تو میں نے اس کو اوپر سے کٹنگ کر کے اس کی کٹنگ لگا دیا اور اس کو دوبارہ سے نئی مٹی ڈال کے اس کا ہول اوپن کر کے کیونکہ نیچے بہت زیادہ روٹس پان گئی تھیں جس کی وجہ سے ڈرینیج ہول جو ہے وہ بند ہو گیا تھا یہ میرے سپائیڈر لیلی اس کا ملے سے بھی آج میں نے کچھ پودے نکالنے ہیں رینی سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو کچھ بادوں کا لازمی دھیان رکھے گا ایک تو یہ کہ ڈرینیج ہول ضرور چیک کیجئے گا کہ کھولایا بند ہے اگر تو روٹ سے بند ہے تو اس کو نیچے سے کھرچ کر کھول دیجئے گا تاکہ جو ایکسرا پانیوں وہ نکل جائے اور مٹی کو بہت زیادہ دیر تک کیلہ بھی مت رہنے دیجئے گا کہ پانی وہاں پر کھڑا رہے کیونکہ بارشیاں ہوتی ہیں تو لگتار بارشیاں ہوتی چلی جاتی ہیں پودوں کی اتنی ضرور نہیں ہوتی تو روٹ رات کا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جس طرح اس گملے کے نیچے آپ دیکھیں اس کا ہول بند ہے تو اس کو کھرچ کے اس کا ہول اوپن کر دیں اسی طرح میری جو رات کی رانی کا پلانٹ تھا اس کے نیچے ہول بند تھا اور بہت زیادہ پودوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نیچے سے روٹس نکل جاتی ہیں پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے اور گملے میں پانی کھڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے پودہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا پودہ مر جاتا ہے تو ضرور رینی سیزن میں یہ چکیا کریں کہ آپ کے گملوں کے جو ہول ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں یا بند ہیں اگر بند ہیں تو اس کو لازمی کھول دیں دوسرا رینی سیزن میں کیڑو مکڑوں کا آپ کے پودوں پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے پریسٹی سائٹ سپریے لازمی کیا کریں جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پودے کھائے ہوئے لگ رہے ہیں مڑے ہوئے لگ رہے ہیں تو نیم آئل کا سپریے یا ایلو ویرا کا سپریے یا لال میرچ اور سرف یا ڈش واش لیکوڈ پانی میں مکس کر کے تو آپ اپنے پودوں پر سپریے کر دیا کریں جس طرح یہ میرا میرچی کا پلانٹ ہے تو اس کے پتے بھی تھوڑے مرجھائے ہوئے اور اس طرح کھائے ہوئے لگ رہے ہیں تو اس پہ بھی سپریے کیز ہوتا ہے رینی سیزن میں اپنے پودوں کو اوور وارٹنگ سے بچانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پودے گملوں میں ہیں تو گملوں کو لٹا دیں اس طرح پانی کھڑا نہیں ہوگا اور آپ کے پودے بھی گلنے سے محفوظ رہیں گے ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ روف ٹاپ کارننگ کرتے ہیں تو جو گملے ہیں ان کو تھوڑا سا انچائی پر رکھیں یعنی اگر کوئی لکڑی کے تختے وغیرہ ہیں ان کو نیچے سے سپورٹ دے کر تھوڑا سا انچا کر کے تو اس پر رکھیں اس سے یہ ہوگا کہ نیچے سے ہوا گزرے گی تو پانی خوشک ہوگا ورنہ آپ کی چھت کے اندر بھی پانی جا سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پودوں کو تھوڑا تھوڑا گیپ پر رکھیں جس طرح میرے پودوں کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹنس ہے تاکہ درمیان سے ہوا گزرے اور پانی خوشک ہو پندرہ اگر سے سیڈ لگانے کا موسم شروع ہو جائے گا ابھی بھی آپ سیڈ لگا سکتے ہیں لیکن پندرہ اگر سے سیڈ لگانے کا موسم شروع ہو جائے گا تو آپ پہلے سے سیڈ منگوا کر رکھ لیں جو جو آپ لگانا چاہتے ہیں سبزیاں لگانا چاہتے ہیں یا فلاور کی سیڈ لگانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی منگوا کر مٹی تیار کر کے گملے یا زمین تیار کر کے رکھ لیں امید ہے آپ کو پلانٹ سپڈیٹ جان کر اچھا لگاؤ گا اور گارننگ سے بہت ساری انفارمیشن بھی ملی ہوگا مونسون میں اپنے پودوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں جتنی بھی میں نے ٹپس دی ہیں ان پر عمل ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد مجھے بتائی گا کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے تینک یو